دورے حاضر ہو یا اہدے گزشتہ رشتوں کی بساط پر ہر شخص اپنے مزاج کے مطابق کردار ادا کر کے رخصت ہو جاتا ہے رشتوں کی دھوپ اور چھاؤں کا یہ کھیل ہمیشہ ایک الگ نتیجہ نکالتا رہا ہے کبھی محبت کی بے مثال قربانی اور کبھی مفاد پرستی اور ہرس و تمہ کی ایسی کروائی کے دے کر رشتوں پر سے ایمان ہی اٹھ جائے وہ جو اس کی شریک حیات تھی لیکن اس نے ثابت کر دیا کہ وہ حیات کی نہیں بلکہ دولت کی شریک تھی جسے پانے کے لیے وہ گناہوں کی دلدل میں اتر چکی تھی اسے نکالنے کے لیے ملک سبدر کو بڑی محنت کرنا پڑی کیونکہ دغا بازوں کا انجام کبھی ہشکاوار نہیں ہو سکتا اور یہی بات ملک صاحب نے اسے خوب شاندار طریقے سے سمجھا دی تھی رشتوں کے جنجال میں الچے ایک بیمار شخص کی نیک نامی پر نشان بازی کا احوال اسلام علیکم میرا نام ہے سادیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سادیہ کی لائبریری موزز ناظرین آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو آپ میرے ان کیسیز کو کہانیوں کو پسند کر رہے ہیں آپ کے لیے میں ایک بہت خوبصورت حصلا غلام روحیں بھی پیش کر رہی ہوں اسے بھی ضرور سنیے گا اور میرے دوسرے چینل کرائم سٹوریز with سادیہ کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اس سے پہلے کہ میں اپنی اس ویڈیو کو آغاز کروں جو میرے چینل پر نیو ہیں حسب روایت ان سے درخواست ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے آپ کا لائک میرا حسلہ بڑھاتا ہے تو آئی آغاز کرتے ہیں آج کے نیو کیس کا ہفتہ بھر تھانے سے دور رہنے کے بعد جب میں دوبارہ ڈیوٹی پر حاضر ہوا تو ایک انتہائی حساس سنسنی خائز اور فکر انگیز کیس میرا منتظر تھا مجھے اپنی بیٹی کی شادی کے سسلے میں ڈپارکمنٹ سے چھٹی لینا پڑی تھی ایک ذمہ دار باپ ہونے کے ناتے میں نے چند روز میں اپنے فرز کو نپٹایا اور پیشاورانہ معمولات میں واپس لوٹایا میری غیر حاضری کے دوران میں حوالدار خدا بکش نے تھانے کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا تھا خدا بکش ایک فرش شاناس اور مستعد پولیس اہلکار تھا اس لئے مجھے اتمنان تھا کہ وہ میری غیر موجودگی میں تھانے کے معاملات کو بتری کے احسن سنبھالے گا خدا بکش نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا لیکن تھانے کی حوالات میں بندے کا عمر سیدہ شخص کو دیکھ کر میں بری طرح چونگ اٹھا تھا تم اس بڑھے بابے کو کس جرم میں حوالات میں ڈال رکھے تم نے اس بڑھے بابے کو کس جرم میں حوالات میں ڈال رکھے اس پیچارے کی عمرت اور مسجد کا کونہ پکڑ کر اللہ اللہ کرنے کی ہے اس کی کونہ سال ہڈیوں نے ایسی کون سی قطع کر دیا بھئی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے گہری سنجدگی سے بولا واقعی اس عمر میں تو انسان یاد الہی میں مشہول ہو جاتا ہے لیکن یہ کم بخت شیطان کی مریدی میں آ گیا میں ایسے خوا مہا خوالات میں بد نہیں کر رکھا اس کے جرم کی سنگینی کے بارے میں سن کر آپ کے رنگٹے کھڑے ہو جائیں گے حوالدار کے الفاظ نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا میں نے تھوڑا آگے جھکنے کے بعد سوار آواز میں استفسار کیا آخر اس نے ایسا کیا کر دیا خدا بکش اس شیطان کے چیلے نے اپنی جوان بیٹی کو پامال کرنے کی کوشش کیا ملک صاحب حوالدار نے کڑواہٹ بھرے لہجے میں بتایا لڑکی کی چیخ و پکار نے اس کی ماں اور آس پڑوس والوں کو متوجہ کر دیا تھا اس لئے وہ بیچاری بچ گئی لوگوں نے اس کمینے کی حوب ٹھکائی کی اور پکڑ کر تھانے لیا لگ بگ آٹھ افراد اس کے ساتھ آئے تھے میں نے ان کی شکایت پر اس حوث پرست بھڑے کو حوالات میں ڈال دیا اور آپ کا انتظار کرنے لگا کیونکہ یہ کوئی چھوٹا مٹا معاملہ نہیں ہے ملک صاحب اس سنگین کیس میں کوئی عملی قدم تو آپ ہی نے اٹھانا ہے نا میں نہیں جانتا کیوں مگر خدا بخش کی وضاحت میرے دماغ میں جگہ نہیں بنا پائی تھی میں نے اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس بھڑے کو حوالات کے فرش پر چپ چاپ بیٹھے دیکھا تھا مجھے وہ کہیں سے بھی کسی کی عزت کا ہتھیارہ نظر نہیں آیا تھا اور حوالدار کا کہنا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی پر مجھوانہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی یہی بات مجھے حضم نہیں ہو رہی تھی بہرے کیف میں نے خدا بخش کو اپنے خیالات سے اگاہ کرنے کی بجائے ہم سوالات کا سسلہ جاری رکھا یہ کب کا واقعہ ہے خدا بخش وہ پچھلی رات کا جناب پچھلی رات کا جناب اس نے جواب دیا وہ لوگ آج صبح اسے تھانے لے کر آئے تھے میں نے ڈپارٹمنٹ سے سترہ نومبر تا چوبیس نومبر ایک ہفتے کی چھٹی لی تھی اور آج بروز اتوار میں دوپہر میں اپنے تھانے میں موجود تھا حوالدار کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق مذکورہ واقعہ چوبیس اور پچیس نومبر کی درمیانی رات کا تھا اس بابے کا نام کیا میں نے حوالدار سے پوچھا کیا کسی علاقے کا رہنے والا اندنوں میری تائناتی زلہ گجہ والا کی تحصیل حافظ آباد کے ایک گاؤں گندہ والا میں تھی موزا گندہ والا کم و بے شیخ ہزار کی آبادی کا گنجان آباد دہات تھا میرے محتاط اندازے کے مطابق وہاں مکانوں کی تدار ڈھائی سو کے قریب تھی میرا تھانا گندہ والا ایسے محض دو فرلانگ یعنی چار سو چالیس قض کے فاصلے پر واقعہ تھا جی ملک صاحب خدا بخش نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اس کا نام چیراغ دین ہے اور وہ گندہ والا ہی کا وسنیک ہے اس کے علاوہ کیا تفصیلات ہیں میں نے پوچھا چیراغ دین اس علاقے کا ایک چھوٹا زمیندار ہے خدا بخش نے بتایا گندہ والا میں اس کی اٹھارہ اکڑ ذریع ارازی ہے اس نے کچھتکاری کے لئے دملہ زمین رکھے ہوئے لگ بگ ایک سال پہلے اس نے بشرا نام کی کورا سے شادی کی ہے اوہو میں نے ایک گہری سانس حارش کرتے ہوئے کہا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جس لڑکی پر چیراغ دین نے مجیمانہ حملہ کیا وہ ان دونوں کی اولاد نہیں ہیں شادی کی ایک سال بعد کوئی جوان لڑکی بھلا کیسے پیدا ہو سکتی ہے آپ کا اندازت درست ہے مرک صاحب وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا اس لڑکی کا نام شبانہ اور عمر صرف سولہ سال ہے شبانہ بشرا کے پہلے شوہر انور جٹ کی اولاد ہے انور جٹ ان ماں بیٹی کو چھوڑ کر کہیں جلا گیا تھا میرا مطلب ہے انور جٹ نے بشرا کو طلاق دے دی تھی چھراغ دن کی پہلی بیوی رضیہ پانچ سال پہلے انتقال کر گئی تھی رضیہ سے چھراغ دن کی کوئی اولاد نہیں ہیں ہم معاملہ واضح ہوئے میں نے سوچ میں ڈوبے وے لہجے میں کہا اس بڑھے بابے چھراغ دن پر جس لڑکی کو پامال کرنے کی کوشش کا الزام ہے وہ اس کی سگی بیٹی نہیں ہے جی یہی بات ہے عملدار نے کہا تمہاری اس لڑکی کے ماں سے کوئی بات ہوئی میں نے پوچھا صبح جو آٹھ افراد چھراغ دن کو لے کر تھانے آئے تھے ان میں شبانہ کی مبشرا بھی شامل تھی وہ بہت غصے میں تھی اس نے مجھ سے درخواست کی کہ اس خبیص بڑھے کو سخت ترین سزا ملنا چاہیے بلکہ اس نے تو یہاں تک کہہ دیئے کہ ساری دنیا کے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں شیطانی سوچ کے مالک اور حوث پرست بعض انہیں موقع مل جائے پھر ان کی شرافت کا بھانڈا پوٹ جاتا ہے وغیرہ خدا بخش مجھے اس کیس میں کوئی کڑوڑ محسوس ہو رہی ہے میں نے صاف کوئی سے کام لیتے ہوئے موتدل انداز میں کا مجھے نہیں لگتا کہ شیراغ دن نے ایسی کوئی غیر احلا کی بلکہ شرمنا کوشش کی ہوگی یہ کوئی دوسرا ہی چکر ہے وہ علشن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا کیسا چکر ملک صاحب یہ تو تفتیش کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا میں نے پرخیال انداز میں کہا میں بشرا کے جس باتی بیان کو اہمیت نہیں دے سکتا وہ بیان جو اس نے دنیا کے سارے مردوں کے بارے میں تمہارے سامنے دیا اگر یہ اس کے کسی سابق ازدواری تجربے کا نتیجہ تھا تو پھر انور جڑ سے طلاق لینے کے بعد اسے کسی دوسرے مل سے شادی نہیں کرنا چاہیے تھی اگر وہ کسی مل سے شادی نہ کرتی تو پھر کس سے کرتی حوالدار میری بات کی تہہ میں اترے بغیر بولا عورت ہمیشہ مرد ہی سے تو شادی کرتی ہے ملک صاحب تم بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو میں نے سرسری انداز میں کہا اور پوچھا تم اس کیس کے بارے میں اور کیا جانتے ہو مجھے جیتا پتا تھا وہ سب میں نے آپ کو بتا دیا ملک صاحب باقی ہی کی تحقیق آپ خود کر لیں ضرور کیوں نہیں میں نے سرسری انداز میں کہا چراغ دن کے معاملے کو کل دیکھیں گے ابھی تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرے کوارٹر کی کیا حالت ہے آپ نے بتایا تھا کہ بتوار پچیس نومبر کو آپ کی واپسی ہوگی اس لئے میں نے آپ کے کوارٹر کی ایک دن پہلے ہی صفائی و دلائی کرا دی تھی خدا بکش نے فخری انداز میں جواب دیا آپ جاہے تو کوارٹر میں جا کر آرام کر سکتے ہیں میں آپ کے لئے روٹی پانی کا بندبست کرتا ہوں ہاں یہ ٹھیک ہے میں اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا میں بھوک اور تھکاوت بائک وقت محسوس کر رہا ہوں حوالدار اٹھ کر کھڑا ہو گیا میں نے بھی اپنا سفری بیک اٹھایا اور کوارٹر کی جانے بڑھ گئے جو تھانے کے کبھی حصے میں چار دیواری کے اندر بناوا تھا رات کی آٹھ بج رہے تھے موسم سرما میں آٹھ بج کا مطلب کاؤں تحات کی آدھی رات ہے میں نے مغرب کے فوراں بعد کھانا کھا لیا اور عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد اب میں سونی کی تیاری کر رہا تھا یہ آج سے لگ بگ ساٹھ سال پہلے کا واقعہ شہری علاقوں تک محدود تھی گاؤں دہات قصبہ جات میں رہنے والے لوگ تاریکی کا مقابلہ کرنے کے لئے لال ٹین دیا ممبتی اور ٹاچ کا استعمال کیا کرتے تھے اور سردی کو بھگانے کی خاطر لکڑیوں یا کوئلوں والی انگیٹھی موسر سمجھی جاتی تھی آپ اس انگیٹھی کو بجلی یا گیس کا روم ہیٹر سمجھ لیں خیر کانسٹیبل شفی محمد میرے کوارٹر میں کوئلوں والی انگیٹھی دیکھا کر واپس جانے لگا تو یک یک مچھے چیراکتین کا خیال آ گیا حوالاتی کا کیا حال ہے شفی محمد میں نے اسے پوچھا اس نے بتایا وہ بابا آرام سے سو رہا ملک صاحب تمہارا مطلب ہے حوالات کے تھنڈے ٹھار فرج پر نہیں جناب وہ نفی میں گردن ہیلاتے ہوئے بولا خدا بکشن اس نے بچھانے کے لئے ایک صف چٹائی اور اڑنے کے لئے ایک رضائی دیئے پھر تو ٹھیک ہے میں نے مطمئن انداز میں کہا اور سوال کیا شفی محمد تم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارا کوئی رشتہ دار ادھر گندہ والا میں رہتا ہے شفی محمد کا تعلق موزہ رسول پر تارڑ سے تھا یہ کسپہ حافظ آباد سے سربودہ جاتے ہوئے جلار پر جٹا سے پہلے راستے میں پڑھتا تھا جی ملک صاحب کونسٹیبل نے اس بات میں جواب دیا میری ماسی خالہ سکینہ کا گھر ہے یا میں نے پر سوچ انداز میں کہا اور پوچھا اپنی ماسی سکینہ سے ملے تمہیں کتنا عرصہ ہوئے کوئی ایک مہینہ ملک صاحب اس نے بتایا اس حوالاتی چھراغ دین کے بارے میں کیا جانتے ہو کچھ زیادہ نہیں جناب وہ موتدل انداز میں بولا بس اتنا کہ یہ گندہ والا کے رہنے والا ایک زمیدار ہے تمہیں یہ تو پتا ہے نا کہ چھراغ دین کو کس جرم کے ارضام میں حوالات میں ڈالا گیا میں نے کونسٹیبل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا شیعہ صبح جو لوگ اسے پکڑ کر تھانے لائے ان کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی جوان سوتیلی بیٹی شبانہ کی عزت برباد کرنے کی کوشش کی تھی مگر لڑکی کے شور مچانے اور لوگوں کی بروقت مداخلت کی وجہ سے یہ کامیاب نہیں ہو سکا شفی محمد نے بیزاری بھرے لہجے میں کہا اس واقعے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے میں نے کریدنے والا انداز میں پوچھا یقین ہے میں نے مانی خیز لہجے میں اس افسار کیا یقین سے بہت کچھ کہنے کے لیے تمہیں ایک دن کی چھٹی چاہیے یا اس سے زیادہ دنوں کی میں کچھ سمجھا نہیں جناب وہ حیرانی سے پلکے چھپکاتے میں بولا تم نے پچھلے ایک ماہ سے اپنی ماسی سکینہ سے ملاقات نہیں کی میں چاہتا ہوں کہ تم کل صبح اسے ملنے جاؤ یہ میل بلا پر ایک بہانہ ہوگا اس کی آرڑ میں تم نے پتہ لگانے کی کوشش کرنا ہے کہ چھراغ دین والے واقعے کی حقیقت کیا ہے سمجھ گیا جناب وہ رسانیت بھرے انداز میں بولا تھانے میں کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت ہے یا میں چھپ چاپ نکل جاؤں ہموشی سے روانہ ہونا دوسروں کو شک میں مبتلا کر سکتا ہے میں نے کہا تم حوالدار خدا بخص سے کہنا کہ تمہاری اس حقینہ ماسی کی طبیہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ کہ تم نے مجھ سے اس کی اجازت لے لی ہے باقی میں سنبھال لوں گا شفی محمد نے اس بات میں گردن ہلائی اور مجھے شبہ خیر کہنے کے بعد میرے کوارٹر سے نکل گیا میں ات کو نین کے حوالے کرنے سے پہلے چھراغ دین کے بارے میں سوچنے لگا انسان شیطان کا تعلق ازل سے ہے اور ابتک رہے گا بعض بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی پیدائش کے وقت اس کا مقصود شیطان بھی جنم لیتا ہے جو پہلی سانس سے آخری سانس تک اس انسان کو برگلانے اور بہکانی کی کوشش میں مصروف رہتا ہے ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ نظریہ انسانی کے تجربے مشاہدے کا نچوڑ ہے اس کی دینی حیثیت یا اہمیت ہے یا نہیں اس بارے میں میں دعوے کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا مہرحال اگر ہم اس تھیری کو سچ مان کر چلیں تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی انسان کے گناہ کرنے کی کوئی خاص عمر نہیں ہوتی زندگی کے کسی بھی حصے میں اس کا شیطان اسے راہ راہ سے ہٹا کر زلط کے گڑے میں پھینک سکتا ہے اس تناظر میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ بابا چیراغ دین کے شیطان نے اسے خود سے چوالی سال چھوٹی ایک لڑکی کو برباد کرنے پر اکسایا ہوگا آئندہ روز میں حسب معمول تیار ہو کر تھا نے پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ دو افراد میرے انتظار میں بیٹھے ہیں میرے پوچھنے پر پتا چلا کہ ان میں ایک چیراغ دین کی بیوی بشرا اور دوسرا ان کا گھریلو ملازم نظیر احمد عرف جیرا تھا میں نے ان دونوں کو اپنے کمرے میں بلا لیا صبح ناشتہ کرتے ہوئے میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ آج سب سے پہلے چیراغ دین کا تفصیلی انٹرویو کروں گا اس کے بعد بشرا شبانہ اور دیگر لوگوں سے پوچھتاچ کروں گا پوچھتاچ کروں گا بگر بشرا اپنے جیرا نامی ملازم کے ساتھ ہچل کر تھانے آگئی تھی اس لئے میں نے اس کیس کی تبتیش کی شروعات اسی سے کرنا مناسب جانا تھا بشرا دکھنے میں تیس سال سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی لیکن بعد ازاں مجھے معلوم ہوا کہ وہ عمر کی چھوڑ ہے اس وقت وہ پورے اٹیس سال کی تھی وہ بھرے بھرے بدن کی مالک کے گوری چٹی ہوشکل اور پرکشش عورت تھی اس کا سراب ایسا تھا کہ کسی بھی مرد کے دل کو تہہ بالا کر سکتا تھا بشرا کے ساتھ آنے والا ملازم جیرا سورہ سے ہاسا تیز اور چالاک نظر آتا تھا میں نے بشرا کو بیٹھنے کے لئے کہا تو وہ میری میز کے سامنے رکھی ایک کرسی پر ٹک گئی الوطہ ساملی شکل اور رنگت کا مالک دراز کامت جیرا اس کے عقب میں باعدب با ملاحظہ ہوشیار کھڑا رہا تھا سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے جیرا کو بیٹھنے کے لئے کہا بھی نہیں تھا رسمی علیک سلیہ کے بعد میں نے اپنا تعرف کراتے ہوئے بشرا سے کہا میرے نا ملک سب در حیات ہے اور میں ستھانے کا انشارچ ہوں آپ کے حوالدان نے مجھے بتایا تھا وہ عجیب سے لہجے میں بولی آپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے گئے ہوئے تھے ہاں میں کل دوپہر میں لوٹا ہوں میں نے موتدل انداز میں کہا حوالدان مجھے تمہارے بارے میں بتایا ہے میں تو ابھی تم سے ملنے گندہ والا آ رہا تھا یہ تو اچھا ہوا تم یہاں آگئی آپ کل کے آئے ہوئے ہیں اور تمام حالات سے بخبر ہیں لیکن ابھی تک آپ نے اس منحوس گھڑے کا کچھ نہیں کیا وہ شکایت بھرے لہجے میں بولی آپ تو اپنی بیٹی کا گھر بسا کر آگئے اور یہاں میری بیٹی پر جو عزغیبی مار پڑی ہے اس کا آپ کو ذرا سا بھی احساس نہیں آپ کو تو چاہیے تھا کہ وہ بات ادھوری چھوڑ کر رونے لگی اس کی گلو گیر آواز سے یہی محسوس ہوتا تھا کہ اس سے زیادہ دکھی اور مسئیبہ زیادہ انسان اس دنیا میں دوسرا کوئی نہیں ہوگا یہاں جو کچھ سننے میں آیا ہے میں ایسے ہرگز غافل نہیں ہوں بشرا بی بی تم بولتے بولتے اچانک رک کیوں گئی کل کر بتاؤ چراغ دین کے سسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اگر آپ کی جگہ میں یہاں کی تھانے دار ہوتی تو پہلی فرصت میں اس حوص کے پجاری بڑھے کو پھانسی دے دیتی وہ کڑواہڑ بھرے لیچے میں بولی یہ تم نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہاں کی تھانے دار تم نہیں میں ہوں میں نے اس کے جذباتی مقالمات سے متاثر ہوئے بغیر کہا بشرا بی بی یہ تھانہ ہے کوئی فانسی گھاٹ نہیں جہاں لوگوں کو فانسی دی جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے یہ عدالت کا کمرہ بھی نہیں ہے کہ مجرموں کو موت کی سزا سنائی جائے تھانے کا کام بس اتنا سا ہے کہ لوگوں کی شکایات سنی جائیں ان شکایات کو پیدا کرنے کے ذمہ دار افراد کو گرفتار کیا جائے اور اپنی تبتیشی کا روائی مکمل کرنے کے بعد انہیں حوالہ عدالت کیا جائے شاید میری بات اس کی سمجھ میں آگئی قدر مناسب انداز میں مستفسر ہوئی تو آپ اپنا کام کب شروع کر رہے ہیں میری بیٹی کو جس ذہنی عذیت سے گزرنا پڑا اس کی تفصیل آپ تک پہنچ چکی ہے اور اس افسوسناک واقعے کے ذمہ دار بھی اب کے تھانے کی حوالات میں بند ہے بشرا بی بی عام دیہاتی عورتوں سے کافی مختلف تھی میں نے اس میں دیہاتنوں والی جھجک ہچکچاہٹ اور اعتماد کا فقدان نہیں دیکھا تھا بہرحال اس کے اس افسار کے جواب میں میں نے کہا تم نے کل صبح بنی گاؤں کے چند افراد کہ ہمراہ چھراغ دن کو یہاں پہنچا کر حوالہ پولیس کیا سمجھ لو کہ اسی وقت تمہاری جانب سے تھانے میں چھراغ دن کے خلاف ریپورٹ ترجو گئی تھی مجھے تم صرف ایک دن کی محلو دو اس کے بعد تمہیں خود نظر آ جائے گا کہ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا ہوں یا پوری اتندہی سے اس معاملے کو نپٹانے میں لگا ہوں اس بات کا اتمنان رکھو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی نانصافی نہیں ہوگی اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میرے ہموش ہونے پر متزبزب انداز میں پوچھا آپ کو ایک دن کی محلت کس لیے چاہیے اتھاندار جی اس کیس میں تین افراد بہت زیادہ اہمیت کے حمین ہیں میں نے سبارہ آواز میں کہا شبانہ اور چھراغ دین جب تک میں آپ تینوں کے حلفیہ بیانات کلم بند نہ کرلوں اپنی رپورٹ مکمل نہیں کر سکتا میں نے اسی ضروری کاربائی کے لیے ایک دن کی محلت کا ذکر کیا ہے تمہارا بیان رکم کرنے کے بعد میں چھراغ دین سے پچھ پرتیت کروں گا اور آج ہی کسی وقت تمہاری بیٹی کا بیان لینے کے لیے گندہ والا کا چکر لگاؤں گا امید ہے میری بات اب تمہاری سمجھ میں آگئی ہوگی میرے سوال کے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اُلٹا اس نے مجھ سے پوچھ لیا شبانہ کا بیان کیوں ہوں تھاندار صاحب وہ اس لئے کہ شبانہ اس کیس کا مرکز ہے میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا چھراغ دین پر الزام ہے کہ اس نے تمہاری بیٹی شبانہ کی عزت کو خاک علود کرنے کی کوشش کی ہے یہ الزام تمہاری طرف سے آیت کیا گیا ہے شبانہ کا درجہ تمہارے دعوے کے مطابق ایک مظلوم لڑکی ایس ہے لہٰذا اس معاملے کی تیہ تک رسائی حاصل کرنے کے لئے مجھے شبانہ سے بہت کچھ پوچھنا ہوگا اس کے چہرے پر الچن مدار ہوئی چند لمحات کے لئے وہ مجھے تذبذب کا شکار نظر آئی پھر سمل کر بولی ٹھیک ہے تانیدار صاحب آپ اپنے کام کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں تو پھر تم شروع ہو جاؤ میں نے اپنی میز کی دراز میں سے کاغذ اور کلم برامت کرتے ہوئے کہا سب سے پہلے میں تمہارا بیان لے لیتا ہوں بشرا نے اپنے ملازم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ نے جیرے کا بیان بھی لینا ہے ابھی فوری طور پر اس کے بیان کی ضرورت نہیں میں نے ساکھ کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اگر آگے چل کر یہ اس کیس سے جڑا ہوا دکھائی دیا جیرے وہ اپنے ملازم سے مخاطب ہو کر تحکمانہ انداز میں بولی تم جا کر باہر بیٹھو میں تانے دار صاحب کو اپنا بیان لکھوا کراتی ہوں جیرہ بشرا کے ساتھ ہی میرے کمرے میں داخل ہوا تھا لیکن جس دوران میں میں بشرا سے بات کر رہا تھا وہ اللہ کا بندہ موں میں گنگنیاں ڈالے چپ چاپ ہاتھ باندے بشرا کے عقب میں کھڑا رہا تھا جیرہ کے جانے کے بعد بشرا نے اپنی کہانی شروع کر دی اس کے بیان کی بیشتر باتیں میں پہلے سے جانتا تھا لہٰذا میں اس داستان کا ایک اہم ضروری حصہ خلاصے کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا اور وہ بھی بشرا ہی کی زبانی کموں بیش ڈیٹھ سال پہلے ایک تقریب میں اس شخص یعنی کی چیراغ دین سے میری ملاقات ہوئی تھی پھر یہ مختلف ہیلوں اور بہانوں سے مجھ سے ملنے لگا بلاخر اس نے یہ کہتے ہوئے مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کر دی کہ شبانہ کو وہ اپنی بیٹی سمجھ کر رکھے گا اس کے پاس زمین اور جائدات ہے لیکن اس دنیا میں اس کا کوئی والی وارث نہیں اگر میں اسے شادی کے لئے تیار ہو جاؤں تو وہ اپنا سب کچھ میرے نام کر دے گا سچ پوچھے تو میں اس وقت ذہنی طور پر بہت علچ کر رہ گئی تھی چار سال پہلے انور جٹ نے مجھے طلاق دے دی تھی انور بڑا ہی ظالم اور کمینہ شخص تھا میں نے شکر کیا کہ اس خبی سے جان چھوٹی اس کے ساتھ ہی میں نے حسیحت کیا کہ زندگی پر شادی نہیں کروں گی مجھے مرد ازاد سے نفرسی ہو گئی تھی لیکن شبانہ جیسے جیسے بڑی ہونے لگی مجھے احساس ہوا کہ بچوں کی پروریش حسوساً بیٹی کے انگیداشت اکیلی ماں کے بس کا کام نہیں ہے اس مقصد کے لئے گھر میں کسی مرد کا ہونا ضروری ہے چاہے وہ خانسی کا مارا ہوا کوئی بڑا ٹھڈا شخصی کیوں نہ ہو ان حالات میں چھراغ دین کی پیچ کچھ مجھے بھلی لگی وہ ساٹھ سال سے اوپر کا ہو چکا تھا میں نے یہ سوچ کر اس سے شادی کر لی کہ شبانہ اس کی پوتی اور نوازی اگر اس کی کوئی اولاد ہوتی تو کی عمر کی ہے لہٰذا اس مرد کی جانب سے اس کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا دوسرے مجھے اس بات کا اتمنان تھا کہ چھراغ دین کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اور وہ آسودہ اور عمر رسیدہ بھی ہے چنانچہ اس کے ساتھ ہم دونوں ماں بیٹی کا مستقبل محفوظ ہے لیکن میرا یہ اتمنان رفتہ رفتہ غارت ہونے لگا شادی کے بعد ایک سال گزر گیا مگر اس بدبہت بڑھے نے اپنی زرعی ارازی اور مکان میرے نام نہیں لگایا میں نے یہ سوچ کر سبر کر لیا کہ وہ ٹانگے قبر میں لٹکائے بیٹھا ہے اس کے گزر جانے کے بعد سب کچھ ہمارا ہی ہوگا لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ میری خوش فہمی بلکہ غلط فہمی تھی وہ کمی نہ کچھ اور ہی سوچے بیٹھا تھا پچھلے ایک ماں سے تو اس نے لگ کمرے میں سونا شروع کر دیا تھا مجھے کیا پتا تھا کہ وہ شبانہ کو اپنے کسی گندے منصوبے کا نشانہ بنانے والا ہے یہاں تک بتانے کے بعد اس نے لمحاتی توقف کر کے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں کو ہش کیا اور بھرائی ہوئی آواز میں اضافہ کرتے ہوئے بولی تھاندار صاحب میں نے ساری حقیقت کھول کر آپ کے سامنے رکھ دی ہے آپ میری معصوم بچی کو اپنی بیٹی ہی سمجھیں اس نامراد بڑھے کو ایسی سخت سزا دلائیں کہ اس کی غلی ضرور تک کام پھٹھیں میں نے بشرا کے اس بیان پر کوئی تفسرہ کرنا ضروری نہ جانا اور اس تسلی کے ساتھ اسے تھانے سے رخصت کر دیا بشرا بی بی تمہیں کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے تم اتمنان سے اپنے گھر جاؤ اس یقین کے ساتھ کہ میں شبانہ کوئی انصاف دلاؤں گا اس کے بعد اس نے مجھ سے کوئی سوال یا جرہ بحث نہیں کی اور میرے کمرے سے نکل گئی اس کے جانے کے بعد میں نے اس واقعے کے ملزم چیراغ دین کو اپنے پاس بولا لیا چیراغ دین کی عمر 65 کے عریب قریب تھی وہ ایک کمگو شخص تھا اور وہ جس قسم کے حالات کا شکار تھا اس کے پیشے نظر تو بقول کس سے اس کی بولتی ہی بند ہو کر رہ گئی تھی محرے کیف میرے نرم رویے سے مطمئن ہونے کے بعد اس نے زبان کھول دی اس کا بیان بشرا کی سنائی ہوئی کہانی سے لگانی کھاتا تھا چیراغ دین نے شبانہ پر مجرمانہ حملہ کیا تھا یا نہیں یہ معاملہ تو رہا ایک طرف اس کے علاوہ بھی چیراغ دین کی بیپتہ میں بہت کچھ قابل غور اور چونکہ دینے والا تھا تھانے دار جی اس نے زخمی لہجے میں مجھے مخاطب کرتے ہوئے بتایا یہ سچ ہے میں نے بشرا کو پہلی مرتبہ ایک تقریب میں دیکھا تھا ہمارے گاؤں کے چودری صاحب نے مجھے بشرا سے ملوایا تھا میں آپ سے غلط بیانی نہیں کروں گا پہلی ہی نظر میں بشرا مجھے بہت اچھی لگی تھی میں اس کے بارے ادھر ادھر سے معلومات اکھٹھا کرنے لگا مجھے پتا چلا کہ وہ گندالہ والا کی رہنے والی نہیں ہے اس کی ایک جوان بیٹی ہے اور وہ طلاقی افتہ ہے ہم بہت جلد ایک دوسرے کے قریب ہو گئے شروع میں وہ مجھے صرف اچھی لگی تھی رفتہ رفتہ احساس ہوا کے قدرت نے ہم دونوں کے ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے پانچ سال پہلے میری گھر والی رضیہ فوت ہو گئی تھی بدقسمتی سے ہماری کوئی اولاد نہیں تھی ہا میں بیمار رہنے لگا تھا مجھے ہر لمحہ یہ فکر لگی رہتی تھی کہ اگر میں کسی دن اللہ کو پیارا ہو گیا تو میری اٹھارہ اکڑ زمین اور مکان کا کیا ہوگا میرے بعد میرا کوئی وارث نہیں تھا ان حالات میں مجھے یہی درست لگا کہ بشرا سے شادی کر لوں اس رشتے سے میری تنہائی دور ہو جائے گی اور ان ماں بیٹی کو بھی ایک مستقل سہارا مل جائے گا اس نے لمحاتی توقف کر کے اپنی خانسی سے مقابلہ کیا پھر چار پانچ گہری سانسے لینے کے بعد دوبارہ گویا ہوا میری نیت صاف اور مقصد نیک تھا تھا اندر صاحب لیکن شادی کے چند ماہ بعد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ بشرا سے شادی کر کے میں نے ایک سنگین غلطی کر دی ہے وہ ایک مفات پرست اور لالچی عورت ثابت ہو رہی تھی وہ صبح شام صرف ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھی کہ میں جلد از جلد اپنی ذریعی ارازی اور مکان اس کے نام لگا دوں میں نے کئی بار سمجھایا کہ میرا سب کچھ انہی ماں بیٹی کا ہے آج ہوں کل نہیں رہوں گا مگر وہ کسی طرح بھی میری بات کا یقین کرنے کو تیار نہیں ہوئی بلکہ ایک رات اس نے مجھ سے یہاں تک کہہ دیا کہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ شادی کے فوراں بعد میں اپنا سب کچھ اس کے نام کر دوں گا چراغ دین ایک منٹ میں نے قطی کلامی کرتے ہوئے کہا کیا تم نے واقعی بشرا سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا بلکل نہیں جناب وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا البتہ میں نے اسے یہ یقین ضرور دلایا تھا کہ میں ان ماں بیٹی کا پوری طرح خیال رکھوں گا انہیں کبھی کسی کمیہ محرومی کا احساس نہیں ہونے دوں گا اور میں نے یہ سب کیا بھی پھر سب سے بڑی بات یہ کہ میرے مرنے کے بعد میرا سب کچھ انہی کا ہو جانا تھا مگر بشرا نے تو مجھے یہ بتایا ہے کہ تم نے شادی کے فوراں بعد اپنی زمین اور مکان اس کے نام لگوانے کا وعدہ کیا تھا میں نے سوالیہ نظر سے چھراغ دین کی طرف دیکھا اس نے آپ سے غلط بیان نہیں کیا تھا انہی در سب وہ تلخیب ہرے لہچے میں بولا شاید میں بشرا کا یہ مطالبہ پورا بھی کر دیتا لیکن اس توران میں اس نے جس قسم کی حرکتیں کی ہیں ان کی وجہ سے میں اس کی طرف سے بہت زیادہ مختات بلکہ مایوس ہو گیا تھا چھراغ دینے لفظ حرکتیں پر اچھا خاصا زور دیا تھا لہٰذا میں پوچھے بنا نہ رہ سکا مثلا کس قسم کی حرکتیں جواب دینے سے پہلے وہ چند لمحات تک حالی حالی نظر سے مجھے تکتا رہا پھر ایک بوچھل سانس حارش کرنے کے بعد اس نے زخمی لہجے میں مجھے بتایا تھاندار صاحب میں اس نازک معاملے پر پہلی بار وہ بھی آپ کے سامنے زبان کھول رہا ہوں اگر بشرا مجھ پر اتنا سنگین الزام نہ لگاتی تو میں چپ چاپ اس کا دیا ہوا زہر پیتا رہتا لیکنہ پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے جتنی زلط اور بیزتی سے مجھے کھر سے کھینچ کر تھانے پہنچایا گیا ہے اس کے بعد میرے پلے تو کچھ بھی نہیں رہا جنابی علی اب بھی کچھ نہیں بگڑا چراغ دین وہ یک تھم کر افریادی نظر سے مجھے دیکھنے لگا تو میں نے حمد بندھانے والے انداز میں کہا اگر تم نے شبانہ کی عزت کو میلہ کرنے کی یہ حیوانی جسارت نہیں کی تو بھی گناہ ثابت ہو جانے کے بعد تم پہلے والے عزت دار چیراغ دین بن جاؤ گے انسان کی زندگی میں اچھا اور برا ہر طرح کا وقت آتا ہے اچھے وقت میں تو ہر کوئی شیئر ہوتا ہے لیکن بہادور انسان وہ ہے جنہ مسائد حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرے اور ایسی چٹانی بلکہ اہانی جرت صرف سچے اور بکردار لوگوں میں ہوتی ہے اگر تمہارے ہاتھ اور تمہارا دامن صاف ہے تو بڑے سے بڑا طوفان بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرے زندگی بھر کے تجربے کا نچوڑ یہی ہے کہ جلد یا بددید فتح حق اور سچی کی ہوتی ہے لیکن اس جیت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے انسان کو کڑی آزمائی سے گزرنا بڑتا ہے ہو تو میں گزر رہا ہوں جی وہ فیکی مسکرہت کے ساتھ بولا بس مجھے ایک بات کا اتمنان ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں میرا پروردگار دلوں کے بھید جانتا ہے اسے پتا ہے کہ میں نے شبانہ کو ہمیشہ سگی بیٹی سمجھا کوئی انسان اپنی بیٹی کی عزت کا دشمن بھلک کیسے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا میں نے دوٹوک انداز میں کہا پھر یادیانی کرانے والے انداز میں اضافہ کر دیا تو مجھے بچھرا کی حرکتوں کے بارے میں بتانے والے تھے چراغ دین نے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اپنے جن جذبات اور احساسات کا اظہار کیا تھا وہ حاصل متاثر کن تھا میرے دل سے آواز آئی کہ اس نے ایسے کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا جس کے لیے اسے مرد الزام ٹھہرایا جا رہا تھا میں نے کچھتکاری کے لیے دو ملازم رکھے ہوئے تھے ایک کا نام شوکت اور رفشوکہ اور دوسرے کا نام رفیق اور رفیقہ ہے وہ دونوں میرے بھروسے اور اعتماد کے بندے ہیں لیکن شادی کے ایک ماہ بعد بشرا نے فیقے پر زیورات کی چوری کا الزام لگا دیا کچھ زیور تو بشرا کے پاس پہلے سے تھا اور کچھ میں نے شادی کے موقع پر بنوا کر اسے دیا تھا وہ سارے زیورات اچانک آئب ہو گئے تھے بشرا کو یقین تھا کہ فیقے کے سوا کسی نے چوری نہیں کی جبکہ میرا دعویٰ یہ تھا کہ فیقہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتا میرہا یہ تنازعہ اس قدر بڑا کہ بشرا کے مطالبے پر مجھے فیقے کو فارق کرنا پڑا مجھے یہ سب اچھا تو نہیں لگا مگر میں بشرا کے سامنے مجبور ہو گیا تھا اور یہ میری دوسری غلطی تھی پہلی غلطی میں نے بشرا سے شادی کر کے کی تھی وہ اپنی سانس ہموار کرنے کی گرہ سے متوقف ہوا خانسی کے ایک دورے کو جھیلا اور اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا چند دن کے بعد بشرا نے مجھ پر دباؤ ڈالا کہ میں اس کے ایک جاننے والے بندے کو فیقے کی جگہ اپنے پاس ملازم رکھنوں سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے اپنا کام چلانے کے لئے صرف ایک ہی شخص کی ضرورت تھی میں فیقے اور شونکے کو ایک ساتھ اس لیے بھی برداشت کر رہا تھا کہ وہ دونوں ایک طویل عرصے سے میرے خدمت کر رہے تھے فیقے کے جاننے کے بعد مجھے کچھ تکاری کے معاملات میں کسی قسم کی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا لیکن بشرا نے جیسے قسم کھالی دی کہ وہ مجھ سے اپنی بات منوا کر ہی رہے گی میں اس کی زد بلکہ ہٹ دھرمی کے سامنے کمرتبہ پھر مجبور ہو گیا اور میں نے اس کے واقفکار نظیر عرف جیرہ کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا ہاں میں نے جیرہ کو دیکھا ہے میں نے کہا تھوڑی دیر پہلے وہ بشرا کے ساتھ مجھ سے ملنے آئے تھا وہ کافی عجیب سا بند ہے جب تک وہ میرے کمرے میں موجود رہا اس کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا آپ اس میسنے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھا خاندر صاحب وہ تنزیہ لہجے میں بولا وہ انتہائی کمینہ بدزاد شخص ہے میں نے اسے ملازم تو رکھ لیا مگر اس نے بہت کم عرصے میں مجھے ایک نئے عذاب میں ڈال دیا تھا وہ بشرا کے ساتھ بہت زیادہ گھل مل گیا تھا شونکر نے کئی بار مجھے بتایا کہ جیرہ نیت اور نظر کا ٹھیک نہیں ہے مگر میں نے اس کی باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی لیکن میرے دماغ میں اس حوالے سے ایک بچینی سی بھرگی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے جیرے پر کڑی نظر رکھنا شروع کر دی اور میرین گناہگار آنکھوں نے بشرا اور جیرے کو حد سے زیادہ بے تکلف ہوتے دیکھ لیا یہ سب میری برداشت سے باہر تھا میں نے ایک رات بشرا سے ہاسے سخت لہجے میں بات کی ہاتھ ہوگی بشرا یہ سب ٹھیک نہیں ہے ایک ملازم کو اس حد تک اپنے سر پر نہیں چڑھانا چاہئے کہ دیکھنے والے کو مایوب لگے اور اپنی عزت بھی خاک میں مل جائے اگر تم نے خود کو درست نہیں کیا تو میں جیرے کو نوکری سے نکال دوں گا تمہارا دماغ خراب ہو گیا چراغ دین وہ اکتم ہتھے سے اکڑ گئی مجھے شرم آ رہی کہ تم میرے کردار پر انگلی اٹھا رہے ہو کاش کاش میں نے تم سے شادی نہ کی ہوتی اس کی مکاری کو دیکھ کر میرا غصہ ساتھویں آسمان کو چھونے لگا تھا تھانے دار صاحب میں نے بھی اس کی اور جیرے کی ایک ایک نازیبہ حرکت تھوث ثبوت کے ساتھ اس کے سامنے رکھ دی وہ کسی زخمی ناغن کی طرح خنکاری اور اس نے ایک ایسی بات کی کہ جس نے مجھے خود اپنی نظر میں ظلیل کر دیا اب تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس نے مجھ سے کیا کہا ہوگا وہ ایک مرتبہ پھر رکھ کر اپنی بے ترتیب سانسوں کو ہموار کرنے لگا اس دوران میں خانسی کا عمل بھی وقفے وقفے سے جاری رہا تھا جب اس کی حالت نومل ہوئی تو میں نے موتدل انداز میں کہا شراغ دین میرے تصور کرنے یا تکے لگانے میں وقت ضائع ہوگا اور وقت کو ضائع کرنے والا در حقیقت خود کو ضائع کر رہا ہوتا ہے اس لئے تم اپنی زبان سے بتا دو کہ اس رات بشرا نے تم سے ایسی کون سی بات کہہ دی تھی کہ تم اپنی نگاہ میں گر کے اس کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا مجھے وہ ذہنی عذیت کی بلند منزلوں پر فائز تکھائی دیا اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ کوئی سنسنی خیز انکشاف کرنے جا رہا تھا اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی بتمیزی سے کہا شراغ دین نے مجروع اور کپ کپ آتی ہوئی آواز میں جواب دیا مابا شراغ تھی تمہاری مردانگی کا شراغ تو بجھ چک ہے لیکن میری خواہشات ابھی جوان ہے اگر میں کسی اور کے شراغ سے روشنی لے رہی ہوں تو تمہیں کس بات کی تکلیف ہے جب تمہارے پلے کچھ تھا ہی نہیں تم اسے شادی کیوں کی تھی اس کی باغیانہ بلکہ مجروعانہ سوچ نے میرے تن بدن اور دل و دماغ کو تھوڑی دیر کے لیے جیسے مفروض کر دیا تھا اس نے اپنے اندر کی غلازت بھری بھڑاس تو نکال دی تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس کے پاس جا کر اپنا درد بیان کروں بس اس رات میں اپنے اندر مرسا گیا میں نے دوسرے کمرے میں سونا شروع کر دیا اور گشرا سے باچیت کو انتہائی ضرورت تک محدود کر دیا میں اس نقابل بیان اور نقابل برداشت مسئلے کو حل کرنے کے بارے میں غور و فکر ہی کر رہا تھا کہ یہ واقعہ پیش آ گیا میں نہیں جانتا مجھ پر اتنا گھنونہ الزام لگا کر اور وہ اپنا کونسا غلیظ مقصد پورا کرنا چاہتی ہے بس میری یہی کہانیت اندر صاحب آپ مجھے بے قصور جانے یا گناہگار سمجھیں یہ آپ کی مرضی ہے میں اپنے رب اور اپنے ضمیر کے سامنے مطمئن ہوں کہ میں نے شبانہ کو کبھی میلی نظر سے نہیں دیکھا اس کی عزت پر حملہ کرنا تو وہم و گمان سے باہر کی بات ہے وہ اس طرح ہموش ہو گئے جیسے اس کے پاس کہنے کے لئے ایک لفظ بھی نہ بچا ہو میرے پاس بھی پوچھنے کے لئے یہ مزید کچھ نہیں تھا بہرحال ان دونوں میہ بیوی کے بیانات کو تفتیش کی سان اور تجربے کی قصورتی پر رکھ کر حقائق کی تیہ تک پہنچنا ضروری تھا اور یہ میرے پیشے کا تقاضہ اول بھی تھا جب دو افراد کے بیانات میں کھلا تضاعت نظر آ رہا تو اصول کے مطابق وہ دونوں صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی غلط بلکہ ان میں سے کوئی ایک سچا اور کوئی ایک چھوٹا ہوتا ہے بس مجھے اسی سچائی تک رہسائی حاصل کرنا تھی اس کے بعد یہ کیس خود با خود حل ہو جاتا بشرا کی طرح چراغ دین کو بھی میں نے یہی تسلیح دی تھی کہ اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر اس نے کوئی جرم نہیں کیا تو پھر میرے ہوتے ہوئے اس پر کوئی مسئبت نہیں آسکتی اس کے بعد میں شبانہ کا بیان لینے موزہ گندلا والا روانہ ہو گیا کانسٹیبل ورزوان احمد بھی میرے ہامرا تھا چراغ دین اور بشرا کی شادی کن حالات میں ہوئی تھی اور انہوں نے ایک دوسرے سے کیا اہد و پیمان کیے تھے یا اس شادی کے بعد شروع ہونے والی آزدواجی زندگی میں ان دونوں کا کیا کردار رہا تھا یہ سب سائیڈ لائن سٹوری تھی میری تفتیش کا اصل موضوع یہ تھا کہ چراغ دین نے بشرا بی بی کی بیٹی شبانہ پر مجرمانہ حملہ کیا تھا یا نہیں کیونکہ چراغ دین کو اسی جرم کے الزام میں حوالہ پولیس کیا گیا تھا لیکن میں نے اوپر جین معاملات کا ذکر کیا اس سائیڈ لائن سٹوری سے گزرے بغیر میں اس کیس کو حل نہیں کر سکتا تھا چراغ دین کا گھر تلاش کرنے میں مجھے کسی دکت یا دشواری کا سامنا نہیں کرنا بڑا گندلہ والا میں اس کی اچھی ساکھ تھی تاہم اس افسوسنک واقعے نے وہاں رہنے والوں کو انگوشتے بدنی دا کر رکھا تھا ہم دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں پہنچے تھے چراغ دین کا مکان کاؤں کے وسط میں واقعہ تھا اور اس کے گھر کے دروازے کے سامنے درخت بھی لگے ہوئے تھے ہم نے اپنے گھوڑوں کو ان درختوں سے باندھا اور دروازے پر پہنچ گئے دستک کے جواب میں ایک دھان پانچ سی لڑکی نے دروازہ کھولا اور ہمیں حیرت بھری نظر سے تکنے لگی کیا یہ بشرا بی بی کا گھر ہے میں نے احتیاطاً تصدیق طلب انداز میں اس افسار کیا میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں اور بشرا کی بیٹی شبانہ سے ملنے آیا ہوں قبل اس کے کہ وہ لڑکی میرے سوال کا جواب دی دی گھر کے اندرونی حصے سے بشرا کی اس افسار یہ آباز سنائی دی شبانہ باہر کون ہے وہ ساملی سلونی لڑکی نے اپنی ماں کو بتایا اممہ تھانے دار صاحب تم سے ملنے آئے ہیں تو یہ تھی بشرا کی اکلوتی بیٹی شبانہ جس کی رنگت اپنی ماں کے برعکس تھی یوں سمجھ لے کہ اگر بشرا صبح تھی تو شبانہ کو شام کہا جا سکتا تھا یہ معاظنہ میں نے ان کے رنگ و روپ کے تناظر میں کیا ہے پہلے ہی مرحلے پر مجھے بہ خوبی اندازہ ہو گیا کہ شبانہ کافی تیز و ترار لڑکی تھی میں نے اپنا تعرف کراتے ہوئے اس سے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ میں بشرا کی بیٹی شبانہ سے ملنے آیا ہوں اور اس نے بشرا کو بتایا تھا کہ میں بشرا سے ملنے آیا ہوں برہ کیف اس سے پہلے کہ میرے اور شبانہ کے بیچ کوئی اور بات ہوتی بشرا اس کے عقب میں نمدار ہوئی اور مجھ پر نگاہ پڑتے ہی اس نے اپنا عید بھرے لہجے میں کہا آیا ہے تھاندر صاحب اسے اپنا ہی گھر سمجھیں وہ اس بشرا سے خاصی مختلف لگ رہی تھی جو صبح مجھ سے ملنے تھانے آئی تھی اس وقت وہ کافی غسیلی اور غمزدہ دکھائی دی دی تھی اور اب اس کے تیوری بدلے ہوئے تھے وہ کہیں سے بھی صبح والی بشرا نظر نہیں آتی تھی حالانکہ اس کا بشرا وہی تھا تاہم اب وہاں مزن و ملال کی جگہ ہشاشت اور بشاشت نے لے لی تھی وہ افسردہ کی بجائے اس میں بمسمہ دکھائی دے رہی تھی ہم گھر کے اندر داخل ہو گئے وہ لگ بگ دس مرلے زمین پر تعمیر شدائے کا کشادہ مکان تھا جس کے سین میں امرود، انار اور شیطوت کے پیڑ بھی لگے ہوئے تھے کراچی کے رہنے والے چھراک دین کے مکان کو تین سو گز کا گھر سمجھ لیں بشرا نے ہمیں بیٹھک میں بٹھایا اور حاسی بے تکلفی سے بوچھا تاندر صاحب آپ کھانا تو کھائیں گے نا نہیں میں نے نفی میں کردن ہی لاتے ہوئے کہا ہم لوگ کھانا کھا کے تھانے سے نکلے تھے بس میں شبانہ سے چند باتیں کروں گا اور واپس چلا جاؤں گا چاہے تو چلے گی نا وہ میری سنی ان سنی کرتے ہوئے اپنایت بھرے انداز میں مستفسر ہوئی میں نے گاجر کا حلوہ بنایا گیا اس موسم میں چاہے کے ساتھ حلوہ کھانے کا اپنے ہی مزا ہے وہ کچھ زیادہ ہی ہوشیاری بردار بے تکلفی کا اظہار کر رہی تھی ان ممکن ہے کہ یہ اس کا فطری انداز ہو لیکن شیراغ دین کا انکشاف انگیز بیان ابھی میرے ذن میں تازہ بتازہ تھا میں نے چشم زدر میں فیصلہ کیا کہ مجھے جلد اپنا کام نپٹا کر یہاں سے روانہ ہو جانا ہے ٹھیک ہے مشرہ بی بی میں نے بے حد محتاط لیجے میں کہا تم ہمارے لئے چاہے بناو تب تک میں شبانہ کا بیان لے لیتا ہوں اس کے چہرے پر مجھے تردد نظر آیا تاں اس کی یہ کیفیت لمحات ہی تھی اگلے لمحے اس نے اخت کو سنبھا دیا اور متدل انداز میں بولی چائے بنانے میں کونسا وقت لگتا ہے جی تب تک آپ کر لیں شبانہ سے سوال و جواب وہ در برابر والے کمرے میں ہیں بات کے احتدام پر اس نے بیٹک سے ملیک کا کمرے کی جانب اشارہ بھی کر دیا تم اسے در بیٹک ہی میں بھیج دو میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کعبات چیت کے لیے یہ جگہ زیادہ مناسب لگتی ہے اگر شراغ دین کی سنائی ہوئی کہانی میں کوئی سکم یا جھول نہیں تھا تو مجھے شبانہ سے تنہائی میں ملاقات کرنے سے اجتناب باتنا چاہیے تھا میں نے اسے بیٹک میں بھیجنے کے لیے کہا تھا جیسے آپ کی مرضی تھانے در سب بشرا نے سادگی سے کہا اور بیٹک سے نکل گئی اس کی واپسی کموں بیش پندرہ منٹ کے بعد ہوئی اس نے ایک ٹری اٹھا رکھی تھی اور شبانہ بھی اس کے ساتھ تھی اس نے شبانہ کو میرے سامنے بیٹنے کے لیے کہا اور ٹری میں موجود اشیاء کو میز پر سجانے لگی اسے مخاطب ہوتے ہوئے کیری سنجیدگی سے کہا یہ ادھر اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی بڑی مشکل سے چپ کرا کر یہاں لائی ہوں آپ نے اس سے جو بھی پوچھنا ہے جلدی سے پوچھ لیں تھا نظر ساب اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے میں نے بغور شبانہ کے چہرے کو دیکھا اس کی آنکھیں مجھے بھیگی ہوئی اور قدرے متورم نظر آئیں اس بات پر مجھے حیرت بھی ہوئی کہ تھوڑی دیر پہلے جب شبانہ نے ہماری دستک پر دروازہ کھولا تھا تو وہ مجھے کہیں سے بھی غمزدہ اور افسودہ دکھائی نہیں دی تھی چائے اور گاجر کے کھوئے والے حلوے سے کما حقہ انصاب کرتے ہوئے میں نے شبانہ سے سوال و جواب کے سسلے کا آغاز کر دیا وہ میری بات کا آدھا ادھورا جواب دینے کے بعد رونہ شروع کر دی تھی انہی حالات میں لگ بگ ایک گھنٹے کی کوشش کے بعد میں شبانہ کے مو سے ٹکڑوں کی صورت بس اتنا ہی گلوا سکا اس رات میں اپنے کمرے میں سکون کی نیند سو رہی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ اس کمرے کی چھت مجھ پر آگ گری ہے میں نے اپنے مو پر سے رضائی کو ہٹایا تو پتا چلا وہ کوئی انسان ہے جو مجھے دبوچنے کی کوشش کر رہا ہے میں حلق کے پوری قوت سے چیخی اور اممہ کو بکارنے لگی اگلی لمحے اممہ لالٹین اٹھا کر میرے کمرے میں آگئی میں نے لالٹین کی روشنی میں چھراغ دین کو دیکھا جو میرے اوپر لدہوہ تھا میں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا اممہ نے شور مچایا تو آس پڑوس والے ہمارے گھر میں آگئے ان لوگوں نے چھراغ دین کی خوب مرمت کی اس کے بعد کا مجھے کچھ پتا نہیں اممہ نے مجھے بتایا تھا کہ چھراغ دین کو پولیس کے حوالے کر دی ہے جلد ہی اسے اپنے کیے کی سزا مل جائے گی تھانیدار صاحب آپ نے دیکھ لیا میری بچی کی کیا حالت ہو گئی ہے بشرا نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا پھر وہ شبانہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو میں تھانیدار صاحب سے بات کر کے آتی ہوں ہاں میں نے دیکھ لیا ہے وہ شبانہ کی بیان کو لکھ بھی لیا ہے میں نے شبانہ کے جانے کے بعد بشرا کی بات کے جواب میں کہا لیکن یہ کافی نہیں ہے جب یہ خود کو سنبھال لے گی تو میں سے تفصیلی باجیت کرنے کے لئے دوبارہ یہاں ہوں گا میرے آخری الفاظ پر توجہ دیے بغیر بشرا نے اس افسار کیا تھانیدار صاحب ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں مجھے بتائیں چھراغ دن کو کب تک جیل بھیجیں گے میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ بشرا کو سب سے زیادہ دلچسپی چھراغ دن کی سزا سے تھی پہلے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں چھراغ دن کو پھانسی پر لٹکا دوں اب اسے جیل بھیجوانے کی بات کر رہی تھی میں بشرا کی جانب سے پہلے ہی عدم مہتمنان کا شکار تھا اس پر شوانہ کے روترو رام پروگرام نے میرے شک کو مہمیز کر دیا تھا جب میں نے شوانہ کو دروازے پر دیکھا تو وہ ہشاش وشاش تھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بیٹھک ملانے سے پہلے بشرا نے اسے رونے دھونے کی حسوسی ہدایت کی تھی میں کل اس کیس کی ریپورٹ تیار کروں گا میں نے اس کی تسلیقی خاطر گہری سنجیدگی سے کہا اور پرسوں شراغ دین کو عدالت میں پیش کر دیا جائے گا آپ نے اس بڑھے کی کمینگی کی تفصیل جان لی ہے تھا اندر صاحب وہ مانی خیز انداز میں بولی وہ بدسات کسی غروریات کا مصحق نہیں ہے مجھے وہ امید ہے کہ آپ اس شیطان کے حلاف ایسے ریپورٹ تیار کریں گے کہ اس کی باقی زندگی جیل کی دیواروں کے پیچھے کھانستے ہوئے گزرے گی میں اس کیس کے ہر کردار کے ساتھ انصاف کروں گا بشرا بی بی میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گول مل مگر مبنی برسچ بات کی یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ کسی کے ساتھ ذرا سی بھی زیادتی یا ناانصافی نہیں ہوگی اس نے میرا شکریہ آدھا کیا اور ہم اس کے گھر سے نکل کر تھانے کی جانب روانہ ہو گئے اسی رات کانسٹیبل شفی محمد نے مجھے بڑی اہم ریپورٹ تھی شفی محمد کو میں نے آج صبح گندلہ والا روانہ کیا تھا تاکہ وہ گاؤں میں گھوم پھر کر چراغ دین اور بشرا کے بارے میں معلومات جمع کر کے مجھ تک پہنچائے اس کام کوئی خفیہ مشن کی حیثیت حاصل تھی اسی لئے گزشتہ رات میں نے اسے اپنے کوارٹر میں یہ کام سوپا تھا اور اس وقت بھی وہ میرے کوارٹر ہی میں موجود تھا میرے سٹاف کی نظر میں وہ اپنی بیمار حالہ کی آیادت کے لیے گندلہ والا کیا ہوا تھا ہاں بھئی شفی محمد اس کے چہرے سے چھلکنے والے جوش کو دیکھ کر میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس افسار کیا کیا خبر لائے ہو خبر نہیں خبریں ملک صاحب وہ سیسر آتی ہوئی آواز میں بولا آپ میری کرکردگی کا احوال سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے تو پھر انتظار کس بات کا ہے میں نے دلچسپی بھرے لہجے میں کہا گندلہ والا سے جو کچھ بھی لے کر آئے ہو اسے مجھ تک پہنچاؤ نمبر ایک وہ شروع ہو گیا بشرا کا تعلق اس کے گاؤں سے نہیں ہے وہ گجرہ والا سے یہاں آئی تھی گجرہ والا تو کافی بڑا شہر ہے اس وقت ہم اسی زلے کے ایک تحصیل کے تھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے پوچھ لیا کیا تم نے بشرا کا گجرہ والا کا پتا ٹھکانہ بھی معلوم کیا ہے جی کیا ہے وہ اس بات میں کردن ہلاتے ہوئے بولا وہ عورت گجرہ والا کے ایک علاقے باغبان پورا کی رہنے والی ہے اس کے گھر کا محلے وقوع وغیرہ پتا نہیں چل سکا ملک سا یہ اتنا ضروری بھی نہیں میں نے سرساری انداز میں کہا اگر اس کے ماضی کا خوش لگانا مقصود ہوا تو ہمیں کسی خوجی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی تم آگے بتاؤ نمبر دو چیراغ دینیں بڑی متوازن اور صاف ستری زندگی گزاری ہیں کونسٹیبل نے جواب دیا لیکن اس واقعے نے لوگوں کو حیران کر دیا ہے میں نے محسوس کیا ہے کہ چیراغ دین کی بیوی بشرا کے سواگ گاؤں کا کوئی بھی وسنیک اسے بدچلن یا بدکردار تسلیم کرنے کو تیار نہیں اس بات کا تو مجھے بھی اندازہ ہو چکا ہے میں نے پور سوچ لہجے میں کہا اور سوالی نظر سے کونسٹیبل کی طرف دیکھا نمبر تین شفی محمد میری انگاہ کے مفہوم تک رسائی حاصل کرتے ہوئے بتانے لگا مجھے باتا چلا ہے کہ گاؤں کا چہدری چیراغ دین کی ذریعہ ارازی ہر ادنے میں گہری دلچسپی رکھتا ہے وہ کئی بار اسے مو مانگی قیمت دینے کی بات بھی کر چکا ہے لیکن چیراغ دین کسی بھی حال میں اپنی زمین بیچنے کو تیار نہیں ہاں میں گہری سوچ میں ڈوب گیا کونسٹیبل نے پوچھا ملک صاحب میرے لیے یہ کیا حکم ہے تمہیں ابھی مزید ایک دو روز تک اپنی سکینہ موسیقی مزاج پرسی جاری رکھنا چاہیے جانا چاہتا ہوں کہ وہ کن لوگوں سے زیادہ ملتی ہیں اور اگر ممکن ہو تو یہ بھی معلوم کرو کہ وہ ان لوگوں سے کس نوائیت کی باتیں کرتی ہیں میں آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے پوری کوشش کروں گا ملک صاحب وہ بڑے عظم سے بولا انشاءاللہ آپ کو میری جانب سے کسی قسم کی مایوس ہی نہیں ہوگی ٹھیک ہے میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا تو پھر کام سے لگ جاؤ اس نے مجھے سلام کیا اور میرے کورٹر سے نکل کر تاریکی کا حصہ بن گیا اوزہ گندلہ والا میرے تھانے سے محس تو فرلان کے فاصلے پر واقع تھا نورمال افطار سے چلنے والا انسان اس فاصلے کو بہ آسانی پندرہ منٹ میں تیع کر سکتا تھا شفی محمد کے جانے کے بعد میں سونے کے لیے لیٹا تو میرے دماغ میں دو اہم پوائنٹس چمک رہے تھے نمبر ایک چراغ دین نے مجھے بتایا تھا کہ چودری صاحب نے اسے کسی تقریب میں مشرا سے ملوایا تھا نمبر دو کونسٹیبل شفی محمد کی زبانی مجھے بتا چلا تھا کہ چودری چراغ دین کی زرعی ارازی مو مانگے داموں خریدنے میں گہری تلچسپی رکھتا تھا انہی دو ہم نکات کے ساتھ دماغی دھنگا مشتی کرتے ہوئے میں نیند کی وادی میں اتر گیا منگل ستائیس نومبر کی صبح میں نے سرکاری مصور کو بلا کر بشرا شبانہ اور جیرہ کے کلمی خاکے تیار کرائے اور حولدار خدا بخش کو ضروری ہدایت کے ساتھ گجرمالہ کے ایک معروف علاقے باغبان پورا کی جانی پروانہ کر دیا خدا بخش میری نظر میں ایک بروسم مند اور بردبار شخص تھا اس لئے میں نے اسے شفی محمد کی مصروفیہ سے اگاہ کر دیا تھا اگر شفی محمد کی فراہم کردہ معلومات درست تھی تو خدا بخش کو بشرا اینڈ کو کے ماضی کو کھنگالنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آنے والی تھی میں نے بشرا وغیرہ کے حاکے بنوانے کے لئے انہیں تھانے بلوایا تھا شراغ دی نے مجھے بتایا تھا کہ جیرہ بشرا کا لائے ہوا بندہ ہے اس لئے میں نے احتیاطاً اس کا حاکہ بھی تیار کروا لیا تھا اس موقع پر بشرا نے حیرت امیز علجن کے ساتھ مجھ سے پوچھا تھا تھانے درست آپ نے ہماری تصویریں کس لئے بنوائی ہیں آپ نے ریکارڈ کے لئے میں نے اس کے اتمنان کی خاطر ایک معقول جواب دیا اوپر سے حکم آیا ہے کہ اب ہر کیسے وبستہ افراد کی تصویر بھی فائل میں لگا کریں گی یہ سب میں نے اپنے بڑے افسروں کے کہنے پر کیا ہے پھر میں نے اس جواز میں بگھار لگانے کے لئے مزید کہا تم لوگوں کی آنے سے پہلے میں نے شراغ دین کی تصویر بھی بنوائی ہے وہ میری اس وضاہ سے مطمئنی نظر آنے لگی بوقت رخصت اس نے مجھ سے استفسار کیا آج آپ اس کیس کی رپورٹ تیار کر لیں گے نا تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو میں نے قدر بیزاری سے کہا میں اسی کام میں جوتا ہوا ہوں اس کے بعد اس نے مجھ سے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور شبانہ جیرہ کی مہیت میں واپس چلی گئی دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں چودری حق نواز گوندل سے ملنے موزا گوندلہ والا پہنچ گیا گوندلہ والا نامی اس گاؤں پر پچھلی دو صدیوں سے گوندل برادری کی حکومت تھی مجھے چودری حق نواز کی عظیم و شان حویلی تک لے گئی تھی چودری نے حویلی کے کنگ سائز دروازے پر آ کر میرا پرت پاک استقبال کیا اور مجھے ایک سجی سجائی کشادہ بیٹک میں لے گیا جہاں نفیس اور دبیز بیش کی مت سوفے لگے ہوئے تھے فرش پر احرانی کالین بچھا ہوا تھا اور بیٹک کی دیواروں پر خاندان کے متوفی بزرگوں کی فریم شدہ بڑے سائز کی تصویر آبیزہ تھی رسمیہ لیکس لیک کے بعد چودری میرے لئے کھانے کے بندبس کا ذکر کرنہ ہی لگا تھا کہ میں نے اسے کہا چودری صاحب کھانے کی بلکل خواہش ہے اور ناہی ضرورت میں پیٹ پر کھانے کے بعد ہی تھانے سے نکلا تھا آپ کسی قسم کا تکلف نہ کریں تو مہربانی ہوگی اس میں تکلف والی کونسی بات ہے بھلا ملک صاحب وہ گہری سنجیدی سے بولا یہ نممکن ہے کہ کوئی انسان میری بیٹھک میں آئے اور بغیر کچھ کھائے پیئے یہاں سے چلا جائے آپ تو اس علاقے کے تھانے دار ہیں آپ کی خاطر داری تو مجھ پر کسی فرس کی طرح آئے تھا جناب چودری حق نواز کی محبت وریزید کے سامنے میں میں مجبور ہو گیا اور اسے چائے وغیرہ تک محدود رکھتے ہوئے میں نے کھانے کی حامی بھر لی تھوڑی ہی دیر میں چائے وغیرہ کے نام پر میرے سامنے پور تکلف ناشتے لگا دیا گیا میں اپنی ضرورت کے مطابق ہاتھوں اور مو کو حرکت میں لے آیا اس دوران میں ہمارے بیچ باتوں کا سسلہ بھی چل نکلا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کل بھی گندلہ والا آئے تھے چودری نے شکایت بھرے لہجے میں کہا اور مجھ سے ملے بغیر ہی آپ کی سی آئیڈی تو بڑی مستعد اور فعال ہے چودری صاحب میں نے چونکے ہوئے لہجے میں کہا ہر چیز کا خیال و حساب رکھنا پڑتا ملک صاحب وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا ہزار ڈیٹھ ہزار لوگوں پر حکمرانی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے ہر پہلو کی خبر رکھنے کے لئے مناسب انتظام کرنا بہت ضروری ہے یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں چودری صاحب میں نے کھانے کا عمل جاری رکھتے ہوئے تائیدی انداز میں کردن ہی لائی اور سنائے وہ کردنے والے انداز میں مستفسر ہوا چیراغ دین کا معاملہ کہا تک پہنچا اسی کام میں لگا ہوں چودری صاحب میں نے جواب دیا اور اس حسلے میں مجھے آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کیونکہ یہ مدد کوئی اور نہیں کر سکتا اس لئے میں آج آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں چودری حق نواز میری نظر میں ایک اچھی ساکھ رکھنے والا بڑا زمیدار تھا عام چودریوں اور وڈیروں کے حوالے سے جس قسم کی منفی باتیں سننے کو ملتی ہیں بیسی قابل مضمت حسوسیات میں نے چودری حق نواز گونتل میں نہیں دیکھی دی ملک صاحب میں آپ کی ہر مدد کرنے کو تیار ہوں وہ سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہو مستفسر ہوا لیکن آپ کی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ کوئی اور شخص آپ کی مدد کیوں نہیں کر سکتا اس کا ایک خاص سبب ہے چودری صاحب میں نے کہا اس نے استراری لہجے میں پوچھا کیسا سبب آپ کا نام اس کیس کے ساتھ نتھی ہو چکا ہے میں نے انکشاف انگیز لہجے میں جواب دیا وہ کیسے ملک صاحب وہ بے یقینی سے مجھے تکتے میں بولا مزر اس بات کی وضاحت تو کریں جناب چراغ دین کی منکوہ بشرا نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے کسی تقریب میں اسے چراغ دین سے ملوایا تھا میں نے چودری کے چہرے پر نگاہ جمع کر کہا میں نے چودری کے اندر کا احوال جاننے کے لیے دنستہ بات کو الٹا دیا تھا حالانکہ یہ معلومات مجھے بشرا نے نہیں بلکہ چراغ دین نے دی دی اگر بشرا نے ایسا کچھ کہا ہے تو وہ اول درجے کی جھوٹی ہے ملک صاحب منہ گواری سے بولا اگر آپ کہیں تو میں ابھی بشرا کو یہاں بلا کر آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی لگ کر کے دکھا دیتا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے چودری صاحب میں نے موتدل انداز میں کہا میری نگاہ میں آپ کی اہمیت ہے اگر میں نے بشرا کی بات پر یقین کیا ہوتا تو پھر مدد مانگنے آپ کے پاس کیوں آتا ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ میں نے چراغ دین کو بشرا سے ملوایا تھا وہ گہری سنجیدگی سے بولا اور اس کا بھی ایک سبب ہے چراغ دین بار بار ہریسانہ نظر سے بشرا کو دیکھ رہا تھا میں جانتا تھا کہ پانچ سال پہلے اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اس کے آگے پیچھے کوئی ایک بھی اپنا موجود نہیں تھا میں اس کی فطری محرومی اور جبلی تشنگی کو سمجھ رہا تھا اس لئے میں نے اسے بشرا سے ملوا دیا تھا کہ ایک خوبصورت سنفے مخالف سے چند باتیں کر کے وہ اپنے ناسودہ جذبات کی تسکین کا سامان کر لے گا مگر وہ میری توقع سے کہیں زیادہ ہوشہ نکلا جب مجھے پتا چلا کہ وہ بشرا سے شادی کرنے والا ہے تو یہ بات مجھے حقیقت کی دنیا سے کو سون دور ایک مزاک ہی لگی تھی مگر اس چھوپے رستم نے تو واقعتا بشرا کو اپنے شیشے میں اتار لیا تھا کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ شاید چھراغ دین کے پاس کوئی گدر سنگی ہے چودری کی آخری بات نے مجھے محسوس کیا چنابِ علی چھراغ دین کے پاس اللہ دین کا چھراغ ہے اور نہ ہی کوئی گدر سنگی میں نے زیرے لب مسکراتے ہوئے کہا یہ سارا جادو ہو اٹھارا اکڑ زرعی ارازی اور دس ملے کے مکان کا ہے وہ کیسے مرک صاحب اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں صفصار کیا بشرا نے اپنے بیان میں مجھے بتایا ہے کہ شادی سے پہلے چھراغ دین نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی ساری زمین اور گھر اس کے نام کر دے گا بگر شادی کے بعد وہ اپنے الفاظ سے پھر گیا میں نے وضاحت کرتے ہوئے چودری کو بتایا دوسری جانب چھراغ دین قسمیاں کہتا ہے کہ اس نے بشرا سے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی تھی یہ ضرور یقین دلایا تھا کہ وہ ان ماں بیٹی کا پورا خیال رکھے گا اور اس کی موت کے بعد یہ ساری زمین اور مکان وغیرہ انہی کا ہو جائے گا سو باتوں کی ایک بات ملک صاحب وہ اقتہت بھرے لہجے میں بولا چھراغ دین نے بشرا سے شادی کر کے اپنی زندگی کی سب سے بھیانہ گلتی کی تھی اس سے چاہی کہ تو وہ حد بھی تسلیم کر چکا ہے چودری صاحب میں نے موتدل انداز میں کہا وہ اپنے اس فیصلے پر ابھی تک پشتا رہے بلکہ اس پر بشرا اور شبانہ نے جو تحمت لگائی ہے چھراغ دین کا خیال ہے کہ یہ اس کی اپنی غلطیوں کا سمر ہے وقت گزر جانے کے بعد پشتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ملک صاحب اس نے فلسفیان انداز میں کہا میں مرد کی دوسری تیسری یا چوتھی شادی کے خلاف نہیں ہوں مگر ایسا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے انسان کو اپنے کوئی کا بھی دیانتاری سے جائزہ لے لینا چاہیے ریٹائرمنٹ کی عمر کے بعد جوانوں والے کھیل کھیلنے والوں کی ہڈی پسلی کی سلامتی کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ بشرا نے شراغ دین کو نکارگی کا تانہ بھی مار دیا تھا ہاں آپ نے بلکل ٹھیک سنا تھا چھوڑی صاحب میں نے تائیدی انداز میں کردن ہی لاتے ہوئے کہا یہ بات خود شراغ دین نے مجھے بتائی ہے جبکہ اس کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ بشرا نے اپنے ملازم جیرہ کے ساتھ بھی تعلقات استوار کر رکھے ہیں جب اس نے بشرا کو اس حرکت پر ڈان ٹپٹ کی تو اس نے کمال ٹھٹائی کے ساتھ کہہ دیا جو چیز شراغ دین اسے مہیا نہیں کر سکتا وگر دوسروں سے حاصل کرے تو اس پر شراغ دین کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے بی بی کی زبان سے اس قسم کی زہریلی باتیں تو نکارہ سے نکارہ شوہر کو بھی جیتے جی قبر میں اتار سکتی ہیں بے جوڑ شادیوں کا یہی انجام ہوتا ملک صاحب اور برا سا مو بناتے ہوئے بولا مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ ایک نہ ایک دین یہ گندہ خانہ ضرور مچے گا آپ چیز شراغ دین اور بشرا کی بے جوڑ رشتے کو کھو میں ڈالیں چھو دیسا ذرا شبانہ کے معاملے کو ذہن میں رکھ کر مجھے اپنی رائے سے آگاہ کریں کہ بشرا نے چیز شراغ دین پر جو گھنوں نہیں تو مت لگائی ہے اس میں کس حد تک حقیقت ہے اب اس پر میں کیا کہتے ہیں الٹا اس نے مجھ سے سوال کر دی آپ اس کیس کو ہنڈل کر رہے ہیں آپ نے ان تینوں کے بیانات نہیں ہے میں آپ کے ذہانت اور معاملہ فہمی کا دل سے مطرف ہوں آپ نے بھی تو اب تک کوئی رائے قائم کر ہی لی ہوگی میں تو یہی سمجھ پایا ہوں کہ چیز شراغ دین اس معاملے میں بے قصور ہے میں نے صاحب کو ایک کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اس کھٹرا کے پیچھے بشرا کا کوئی مقروح مقصد کار فرما ہے میرا بھی کچھ ایسا ہی خیال ہے اب یہ پتہ لگانا آپ کا کام ہے کہ بشرا آخر چاہتی کیا ہے میں بہت جلد اس راز تک رسائی حاصل کرلوں گا چھو دیسا میں نے چٹانی لہجے میں کہا اس کے بعد بشرا اندر اور چیراغ دین بائر ہوگا چیراغ دین کا بائر ہونا ملی فائدہ مند ہے ملک صاحب وہ اپنے ہونٹوں پر مانی خیز مسکرات سوجاتے ہوئے بولا میں چاہتا ہوں آنکھ بند ہونے سے پہلے وہ اپنی اٹھارہ اکڑا آرازی مجھے فروحت کر دے میں صرف آنے ہی والا تھا کہ چودری نے خود ہی یہ ذکر شیڑ دیا میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جمع کر سفسار کیا تو آپ چیراغ دین کی زمین خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں یقین مانے ملک صاحب میں تو دل سے چیراغ دین کا بھلا چاہتا ہوں وغیرے سنجیدگی سے بولا آپ ہی یہ بات جان چکے ہیں کہ اس کا کوئی والی ورس بلکہ کوئی نام لیوات تک نہیں ہے جب تک اس کی بیوی رضیہ زندہ تھی تو میں نے اس سے زمین خریدنے کی کبھی بات نہیں کی تھی لیکن اب صورتحال مختلف ہے فرض کریں کسی رات یا کسی دن اس کی پھوکت سانس نکل جاتی ہے تو اس اٹھارہ اکڑ زمین اور مکان کا کیا ہوگا اس نے بات ادھوری چھوڑ کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا تو میں نے جواب دیا ظاہرہ چھراغ دین کی زمین اور جائدات بحق کے سرکار زبط کر لی جائے گی لیکن اس صورت میں کے دور و نزدیک اس کا کوئی عزیز رشتہ دار موجود نہ ہو بشرا سے اس کی شادی سے قبل ایسے ہی حالات تھے مگر اب بشرا کی شکل میں اس کی وارث اپنا وجود رکھتی ہے وہ چھراغ دین کی منکوہ ہے اس کی موت کے بعد سب کچھ بشرا ہی کو ملنا ہے اب بحق کے سرکار زبطی کا امکان نہیں رہا شوزی صاحب اب لیکن ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب وہ سرکو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا میں بھی اس حقیقت سے بہت خوبی واقف ہوں اس لئے میں نے پچھلے ایک سال سے چھراغ دین کی زمین کی خریداری کی بات نہیں کی میری نظر میں بشرا کوئی اچھی عورت نہیں ہے وہ کبھی بھی چھراغ دین کے ساتھ مخلص نہیں رہی آپ نے چھراغ دین ہی کی زبانی بشرا کے کالے کرتوتوں کی کہانی سن لی ہے بس میں انتظار کر رہا تھا اکاب ان کی شادی کا احتیاطام ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت بہت قریب آ چکا ہے باقی جہاں تک باقی جہاں تک چھراغ دین کی زمین کی خریداری میں میرے دلچسپی کا معاملہ ہے تو یہ میرا حلاقی حق بھی ہے میں اس علاقے کا سب سے بڑا زمیدار ہوں میری ذریعی ارازی سینکڑوں ایکڑ پر محیط ہے میرے بعد اگر کسی شخص کے پاس کچھ قابل ذکر زمین ہے تو وہ چھراغ دین کے یہی اٹھارہ اکڑ ہیں اگر چھراغ دین اس دنیا میں باقی نہیں رہتا تو اس صورت میں مسکورہ کتہ یا حرازی میرے پاس آنا چاہیے سب سے ہم بات یہ ہے ملک صاحب کے اس پورے علاقے میں کوئی شخص اٹھارہ اکڑ زمین کو حریدنے کی طاقت نہیں رکھتا سوائے میرے اور میں باہر کے کسی حریدار کو کسی بھی حال میں یہ زمین خریدنے نہیں دوں گا میں سمجھتا ہوں اپنے میرے خیالات تک کامل رسائی حاصل کر لی ہوگی چودری حق نواز گوندل کی ذات کے حوالے سے میرے ذر میں جتنے بھی شکوک و شبہات تھے وہ اس وضاحت کے بعد حارج از سوچ ہو گئے تھے اس نے اپنی بات کے حتتام پر میرے لئے ایک سوال چھوڑا تھا لہٰذا میں نے رسان بھرے لیجے میں کہا آپ الکل ٹھیک سمجھیں چودری صاحب آپ کے خیالات سے میں کما حق کا واقف ہو گیا ہوں تو پھر حکم کریں میں آپ کی کیا خدمت کروں آپ اسے کس قسم کے مدد چاہتے ہیں جب میں نے چودری سے مدد والی بات کی تھی اس وقت میرے ذہن میں اس کی ذات کے حوالے سے کچھ اور ہی چل رہا تھا لیکن اب میری سوچ بدل چکی تھی ایک فوری خیال کے تحت میں نے کہہ دیا چودری صاحب میں نے شروع میں آپ کی سی آئی ڈی کی تعریف بھی کی تھی آپ ذرا اپنے نظام جاسوسی کو حرکت ملائیں اور مجھے بتائیں کہ بشرا کون ہے وہ اس کا تعلق کسی علاقے سے ہے اگر مجھے اس کے ماضی سے آگاہی حاصل ہو جائے تو اسے میرا کام آسان ہو جائے گا میں نے کونسٹیبل شفی محمد کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں حولدار خدا بخش کو مجھے والا کے علاقے باگبان پورا روانہ کیا تھا اگر خدا نہ آستا وہ معلومات غلط ثابت ہو جاتی تو محود کو کسی بند گلی میں کھڑا پاتا اسی چیز سے بچاؤ کے لیے میں نے چودری کے وسائل سے مدد لینے کا فیصلہ کیا تھا مجھے صرف دو دن کا وقت دیں امرق صاحب میں اس عورت کا پورا شجرہ کھول کر اپکے سمنے رکھتوں گا میں نے چودری کا شکریہ دا کیا اس کی حویلی سے نکل آیا جب میں تھانے پہنچا تو مغرب کی آزان ہو رہی تھی چودری سے ہونے والی اس طویل ملاقات نے میرے ذہن کی کئی کھڑکیاں کھول دی تھی چودری حق نواز گھوندل نے بشرا کے ماضی کو کھنگالنے کے لیے مجھ سے دو دن کی محلتی تھی لیکن میرے ہوشیار حوالدار نے ایک ہی دن میں اس مسئلے کو حل کر دیا تھا بدھ 28 نومبر کی دوپہر خدا بخش کجاوالا سے واپس آیا تو اپنے ساتھ سنسنی خائز اور انکشاف انگیز خبریں بھی لائیا میں نے فوراں اس اب نے کمرے میں بلا لیا میرے استفسار پر اس نے بتایا ملک صاحب اس کی آواز میں جوش و خروش کا سمندر موجزن تھا باغبار پورا میں بشرا کبھی نہیں رہی تہام وہاں کے ایک رہائشی ایک چلتا پرزا قسم کے شخص نے ان حاکوں کو پہچان دیا ہے مسکورہ بندے کی زبانی مجھے پتا چلا ہے کہ بشرا کا اصل نام نرگس شبانہ کا مریم اور جیرے کا حنیف ہے اور سب سے ہم بات یہ ہے کہ جیرہ آو میرا مطلب ہے حنیف نرگس کا شوہر ہے مریم انہی کی سگی بیٹی ہے اس لئے مریم کی رنگت اور نین نقش نرگس کی بجائے حنیف سے محل کھاتے ہیں یہ تینوں بہت ہی شاطر اور چالباز لوگ ہیں انہوں نے ادھر گرجہ والا میں کئی ایک وارداتے کی ہیں اور اب اسی مقصد سے یہاں آئے ہیں ملک صاحب یہ آخری بات میں نے اپنی طرف سے کہی ہے ہو ہو میں نے گہری سانس عارش کرتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا میرے حیال میں اس فراڈ فیملی کے لئے ہم خانہ زہل اسد کا ٹائٹل نہائیتی موضوع مناسب رہے گا اب لکل درست کہہ رہے ہیں ملک صاحب وہ تائیدی انداز میں کردن ہی لاتے ہوئے بولا ادھر گرجہ والا کے دو تھانوں میں ان لوگوں کے خلاف ریپورٹس بھی درچ ہیں یہ تینوں بہت ہی سوچ سمجھ کر ایسے مالدار افراد کا انتحاب کرتے ہیں جو عمر اسیدہ ہوں اور ان کے آگے پیچھے رشتے داروں کا جمیلہ بھی نہ ہو آپ کی بار انہوں نے بابا چیراغ دین کو شکار کرنے کا منصوبہ بنایا ہے میں کسی بھی قیمت پر شیراغ دین کو شیراغ دین کو ان مردودوں کے ہاتھوں لوٹنے نہیں دوں گا میں نے پرعظم لہجے میں کہا اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو آپ کے ذن میں کچھ خاص چل رہا ملک صاحب وہ بڑے اعتماد سے بولا ہاں کچھ ایسے ہی ہے میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا اور اس خاص کو میں تمہاری مدد سے خاصل خاص بنانا چاہتا ہوں کیا تم تیار ہو خدا بکش ہر لمحہ تیار ملک صاحب وہ پرجوش انداز میں بولا آپ حکم تو کریں تمہیں کل صبح دوبارہ ان حاکوں کے ساتھ گجہ والا جانا ہوگا میں نے اسے اپنے پروگرام سے آگاہ کرتے ہوئے کہا جن دو تھانوں میں ان تین نوصر بازوں کے خلاف ریپورٹس درچ ہیں وہاں کی پولیس کو بتانا ہوگا کہ ان کے مطلوبہ مجرموں کو ہم نے پکڑ کر اپنے تھانے کی حوالات میں بند کر رکھا ہے سمجھ میں آئی بات جی ملک صاحب بات تو میری سمجھ میں بیٹھ گئی ہے وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا لیکن اس نیک کام کے لئے کل صبح کا انتظار کیوں اگر آپ کہیں تو میں بھی روانہ ہو جاتا ہوں یہ انتظار اس لئے کہ آج ہم نے یہاں پر چندہ ہم کام نبٹانا ہے میں نے مانکہ اس انداز میں کہا اوہو بسخت تھا وہ ایک گہری سانس لے کر رہا گیا میں اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کرنے لگا منظر چودری حق نواز گندل کی حویلی کا تھا اور مجھ سمیت وہاں کم و بیش ایک درجہ نافراد موجود تھے اور ہم سب کا مزمان چودری حق نواز تھا دیگر شرکائے محفل میں بابا چھراخ دین نرگس رف بشرا ہنیف رف جیرا مریم رف شبانہ اور موزہ گندلہ والا کے مولوی صاحب شامل تھے ان مولوی صاحب کا نام وحید الدین تھا میرے ساتھ دکانس ٹیبل اور حوالدار خدا بخش بھی تھا میں نے مولوی وحید الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا مولوی صاحب کیا آپ اس عورت کو جانتے ہیں بات کے تتام پر میں نے نرگس کی جانبی شرع بھی کر دیا جی بلکل وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے قراری آواز میں بولا اس کا نام بشرا ہے میں نے لگ بگ ایک سال پہلے چھراخ دین سے اس کا نکاح پڑھوایا تھا کیا چھراخ دین کو یہ حق خاصل ہے کہ وہ درجن بھر افراد کے سامنے اس عورت کو طلاق دے دے میں نے مولوی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا آپ بلکل چھراخ دین اس بات کا پورا حق رکھتا ہے اس نے جواب دیا لیکن اللہ کے نزدیک یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے میاں بیوی بھی اگر کسی قسم کا جھگڑا ہو تو معاملات کو بنانے اور صدھانے کی کوشش کرنا چاہئے میں آپ کو ان میاں بیوی کے جھگڑ سے اگاہ کرتا ہوں مولوی صاحب میں نے قدرے کڑوے لہجے میں کہا آپ اپنا تمام دینی اور دنیاوی علم استعمال کر کے ان کا تنازع نپٹا دیں یہ تو بہت نیک کام ہے تھا نا درسہ وہ اپنی داڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑے اعتماد سے بولا آپ مجھے ان کے مسئلے کے بارے میں بتائیں اللہ کے حکم سے میں ابھی سب کے سامنے سے مسئلے کو حل کر کے دکھاتا ہوں میں بھی چاہتا ہوں کہ ان دونوں کا مسئلہ سب کے سامنے حل ہو کیونکہ اس کے بعد مجھے بھی چند اہم کام نپٹانا ہے میں نے مانی خیز انداز میں کہا اس وقت میں حاضری نے مجلس کی نگاہوں کا مرکز بناوا تھا سب سے زیادہ تذبذب میں نرگس اور حنیب تھے انہیں اتنا اندازہ تو ہو چکا تھا کہ بے خبری میں وہ کسی ہم رنگ زمین جال میں قدم رکھ چکے جال بھی چودری حق نواز گوندل کے لئے جال بھی چودری حق نواز گوندل کے تعاون سے پھیلائیا ہوا تھا جس سے فرار یا نجات ممکن نہیں تھی چودری کے مسئلہ ملازم بیٹھا کے دونوں دروازوں پر چاکو چوبند کھڑے تھے ایک سال پہلے اپنی جس بشرا کا چھراغ دین سے نکاح پڑھوایا تھا اس کا اصل نام نرگس ہے مولوی جی میں نے مولوی وحیدو دین کی طرف دیکھتے ہوئے پاردار عباس میں کہا اور نرگس پہلے سے شادی شدہ ہے اس کے خامند کا نام خنیف ہے میں نے حنیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا نرگس سب کو یہی بتاتی ہے کس کا شوہر انور جٹ چار سال پہلے سے طلاق دے کر کہیں چلا گیا تھا ہنیب کا تعرف کو اپنے ملازم جیرہ کی حیثیت سے کڑا دیئے مریم ان دونوں کی سگی اولاد ہے اور یہ لوگ سیدھے سادے چھراغ دین کی زمین اور مکان کو ہڑپ کرنے کے لیے گندلا والائے تھے اتنا کافی ہے یا کچھ اور بھی بتاؤں مولوی جی استغفراللہ مولوی وحیدو دین اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا اللہ مجھے معاف کرے میں نے اپنی بخبری من کا نکاہ پڑھوا کر بہت بڑا گناہ کر دیا ہے مولوی جی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں نے تسلیہ میں اس لہجے میں کہا کسور آپ کا نہیں اس دغاباز حورت کا جس نے آپ سے حقیقت کو چھپایا تھا اس کا علاج میں اور چھراغ دین مل کر کریں گے تانے دار چھوٹ بولا مولوی جی نرگز فریادی لہجے میں بولی پھر چھوٹری حق نواز کی طرف دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا چھوٹری صاحب آپ ہی کچھ کریں آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بڑھا چراغ دین مجھ سے شادی کرنے کے لیے مرا جا رہا تھا ہاں میں یہ تو جانتا ہوں چھوٹری نے کہا مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تم پہلے سے شادی شدہ ہو تم لوگ پہلے بھی ادھر گجہ والا میں اسی طرح کئی لوگوں کو بے وقوف بنا چکے ہو گجہ والا کے دو تھانوں میں تمہارے خلاف ریپورٹس درچ ہیں میں نے یہ مجلس منقت کرنے سے پہلے چھوٹری کو تمام تفصیل سے اگاہ کر دیا تھا میرا ارادہ تھا کہ یہ اکاروائی تھانے کے اندر عمل میں لائی جائے لیکن چھوٹری کے مشورے پر اس حصوصی پروگرام کو اس کی حویلی میں رکھا گیا تھا اور وہ بھی درجن بھر افراد کی موجودگی میں تاکہ سند رہے اور وہ وقت ضرورت کام آئے چھوٹری حق نواز کا کورا اور چٹا جواب سن کر نرگس کا رنگ فک پڑ گیا حنیف کے ساملے چہرے پر بھی سرسوں کھل گئی تھی اور مریم کی حالت بھی دیدنی تھی آئندہ آدھے گھنٹے میں شراغ دین نے موزز گواہوں کی موجود کی میں بشرا نرگس کو طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال باہر کیا میں نرگس حنیف اور مریم کو اپنی حراست میں لے کر تھانے لے آیا گرفتاری کے وقت نرگس نے حد درجہ سراسیمہ آواز میں مجھ سے سوال کیا تھا آپ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں آج کی رات آپ لوگ میرے تھانے کے مہمان ہیں میں نے تنظیح انداز میں جواب دیا شراغ دین کی رہائی کے بعد تھانے کی حوالت بہت سونی سونی سی ہو گئی ہے اس کے چہرے پر موت کے سائے رکس کرنے لگے فسی فسی آواز میں اس نے صرف سار کیا اس کے بعد تمہارے اصل ساکھوں کو اطلاع دے دی گئی ہے میں نے زہر میں بجوے لفاظ میں کہا کل کسی بھی وقت کچھا والا کی پولیس تمہاری برات دے کر آئے گی اور تم تینوں کو اپنے ساتھ لے جائے گی آگے ان لوگوں کی مرضی میرا کام شراغ دین کو تم جیسی دگابات زورت کے شر سے محفوظ رکھنا تھا اور الحمدللہ میں نے اللہ کے فضل سے شراغ دین کو تباہ ہونے سے بچا لی ہے وہ مجھے ایسی نظر سے گھورنے لگی جیسے اگر اس کا بس چلتا تو وہ کسی وحشی درندے کے ماند مجھے کچھا چھپا جاتی تو ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کیس بھی پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کرنا ہر قسمت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا بیل کا ایکن کو بھی لازمی سپریس کیجئے گا ملتے ہیں ایسے ہی کسی دلچسپ کہانی تک کے لیے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ